سو میں اس سلسلے میں ہوں وہ کافی زیادہ فورچنٹ تھا کیونکہ میرا دو یونیورسٹیز میں انمیشن ہو گیا تھا ایک تھی تی یو فائی بیک اور دوسری تھی تی یو میونک اب میں نے اس میں سے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں کس یونیورسٹی میں پڑھائی کروں تو اچھا فائی بیک جو ہے وہ ایسٹ آف جرمینی میں میں فرائی برگ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اکثر لوگ ان دو سریز کو کبھی کبھی کنفیوز کر دیتے ہیں ایک جو ہے وہ ایسٹ میں اور دوسرا جو ہے وہ ساؤت میں تو میں فرائی بیک کی بات کر رہا ہوں تو میں نے ان دونوں یونیورسٹیز میں سے جو ہے وہ تی یو فرائی بیک کو سلیکٹ کی اپنے ماسٹرز کے لیے اور اس کی میں آپ لوگوں کو ریزن بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی اس کی بیسیکلی جو ہے وہ ایک مین ریزن تھی اور دو جو تھی وہ سب ریزن تھی جو لیس امپورٹنٹ ریزن تھی جو سب سے امپورٹنٹ اس کی ریزن تھی جس وجہ سے میں نے فرائی بیک کو سیلیکٹ کیا وہ تھی کیونکہ جس وہ تھی کورس کانٹنٹ کیونکہ جس کورس میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا فرائی بیک کے اندر وہ کورس مجھے بہت زیادہ پسند تھا اب بہت سارے لوگ آپ لوگ میں سے یہ سوچ رہوں گے کہ تی یو میونک جو ہے وہ ہمیشہ ٹاپ فرانک یونیورسٹی ہے اور وہ ورل ریکنگائز ورل وائد نون ہے تو میں ایک بات پہلے کلیئر کر دوں کہ جو ٹی یو فرائی بیگ ہے ٹی یو بیگ اکاڈمی فرائی بیگ اور ٹی یو میونک دے بوتھ ہر ایکسٹریملی پریسٹیجیس یونیورسٹیز ان دونوں میں سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کم پریسٹیجیس ہے یہ زیادہ ہے یہ اچھی ہے یا یہ بری ہے افکورس جو ٹی یو میونک ہے وہ میونک کے اندر ہے وہ میونک جو ہے وہ بڑا شہر ہے اس کے اندر زیادہ جاب اپرٹیونٹیز ہیں اس کے اندر زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جو ٹی یو میونک ہے اس کے اندر 40-45,000 جو ہے وہ انرولمنٹ کاؤنٹ سٹوڈنٹس کا جو کہ نسبتاً ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے انرولمنٹ کاؤنٹ بھی چھوٹا ہے پانچ ساڑھے پانچ ہزار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرولڈ ہیں اس میں یہ سارے فیکٹرز جو ہے یہ اپنی جگہ صحیح ہیں اور یہ فیکٹس ہیں لیکن جو ٹرپ جو ریزن تھی سیلیکٹ کرنے کی وہ یہ نہیں تھی کہ میونک جو ہے وہ اچھا شہر نہیں ہے یہ فائی بیک جو ہے وہ اچھا شہر ہے اس لیے جانا ہے میری پرائیورٹی یہ تھی جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کلیر کیا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی سیلیکٹ کیسے کرنی ہے وہ یہ تھی کہ یار مجھے کون سا کورس جو ہے وہ پڑھنا ہے میرے پروفائل کو کون سا کورس سوٹ کر رہا تھا یا اس کے بعد میں نے آگے جو ہے وہ اپنے کریئر میں کیا کرنا تھا تو جس کورس میں میرا ٹی یو میونک میں ایڈمیشن ہوا تھا وہ کورس بھی جو ہے وہ مجھے پسند تھا لیکن وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ میرا از ای بیک اپ آپشن تھی کہ اگر میرا جو ہے وہ ٹی یو فائی بیک کے کورس میں نہ ہوتا تو میں سوچ سکتا تھا کہ میں ٹی یو میونک میں بھی جا سکتا ہوں اس کورس میں وہ ایک طرح کی سیکنڈ آپشن تھی تو پہلی تو ریزن یہ تھی میرے نزدیک کہ مجھے کورس جو ہے وہ پسند تھا اس لیے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یونیورسٹی چھوٹی ہے یونیورسٹی بڑی ہے فیمس ہے رینکنگ میں ہے نہیں اور ویسے تو جو ٹی یو فائی بیک ہے وہ بھی اگر آپ اس کی رینکنگ دیکھیں تو وہ دنیا کی جو مائننگ اور میٹللرجی کا دپارٹمنٹ ہے اس میں سب سے اولیسٹ یونیورسٹی ہے وہ سترہ سو سارٹ میں تقریباً جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی یونیورسٹی اور ٹی یو میونک بھی جو ہے وہ بھی کافی پرانی ہے وہ بھی ایٹین سکسٹی سمتنگ میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی تو جو ٹی یو فائی بیک ہے اس کے بہت سارے کورسز میکینکل انجنیرنگ کا میٹللرجی کا مائننگ کا یہ بہت زیادہ جو ہے نا ورلڈ رناؤن کورسز ہیں تو دونوں یونیورسٹیز جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا وہ یہ رچنس اور پریسٹریجوسنس جو ہے وہ تھی اور ابھی بھی ہے تو مجھے اس لیے یہ کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں تھی کہ یہ یونیورسٹی بری ہے یہ اچھی ہے میں نے کوئی وہ کورس دیکھا دوسری جو مین ریزن جس وجہ سے میں نے ٹی یو فائی بیک اپٹ کیا وہ یہ تھی کہ جو فائی بیک ہے وہ ایک سمال ٹاؤن ہے وہ بہت ہی چھوٹا ٹاؤن ہے زاکستن کے اندر تو مجھے چھوٹے ٹاؤن میں جا کے رہنے کی یہ اٹریکشن تھی کہ وہاں پہ جو 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 عمل لینگویج ہے وہ آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھنے کی زیادہ اپورٹینٹیز ہوتی ہیں as compared to big city کیونکہ اگر آپ شروع سیجئے بڑے شہر میں جا کے رہنا شروع ہو جائیں برلن میونک میں یا ہمبرگ میں تو وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پاپولیشن ہے اور انگلیش جو ہے اس کا use کافی زیادہ frequent ہے کہ آپ لوگ اپنے comfort zone میں جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کی لینگویج سیکھنے کی motivation جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک factor میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں فائی بیگ میں جاؤں گا تو وہاں پہ مجھے زیادہ ایک طرح کی push ملے گی یا encouragement ملے گی kind of forcefully جو ہے وہ جرمن سیکھنے کے لیے دوسرا میرا جو ہےنا factor وہ یہ تھا تیسرا factor جو تھا وہ تھا finances کا of course مینک کی جو living expenses ہیں اور فائی بیگ کی جو living expenses ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے مینک جو ہے وہ ایک بہت مہنگا شہر ہے اور وہاں پہ accommodation جو ہے وہ بھی مہنگی ہے اگر آپ کو جو ہے وہ student dormitory accommodation جو ہے وہ نہ ملے اور بہت زیادہ students جو ہے ان کو problems ہوتی ہیں اور ان کو نہیں بھی ملتی دوم میں جگہ تو فائی بیگ جو ہے ایون آپ کو دوم میں جگہ نہ بھی ملے آپ نے اگر city میں بھی رہنا ہو آپ نے اپنے apartment میں بھی رہنا ہو shared apartment میں بھی رہنا ہو private apartment میں تو بھی وہ affordable ہے اس کمپیورٹی مینک اور دوسرا یہ کہ یہ ایک چھوٹا سی factor تھا کہ جو semester charges تھے جو semester cost تھیں وہ بھی فائی بیگ میں کم تھی لیکن وہ کوئی اتنا impact نہیں تھا کیونکہ فائی بیگ میں i think 75-80 euros تھی اس وقت اور مینک میں probably 200 euros 200 euros کے قریب تھی تو یہ کوئی بہت زیادہ difference نہیں تھا لیکن جو overall living expenses تھے وہ definitely جو ہے وہ فائی بیگ کے کم تھے حالانکہ مینک میں یہ مجھے فائدہ ہو سکتا تھا کہ کیونکہ living cost جو ہے وہ زیادہ ہے اسی حساب سے جو ہے وہ population زیادہ شہر کی اور jobs بھی زیادہ ہیں تو آپ student jobs بھی کر سکتے تھے اور وہ آپ compensate کر سکتے ہیں رہنے سے وہاں سے تو فائدہ بھی ہو سکتے تھے نقصان بھی لیکن وہی بات ہے eventually کہ میں نے ایک ہی صرف فائدہ دیکھا جو مین مجھے جو فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو course میں کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھے T.U.F.G. میں ہی offer ہو رہا تھا اور وہ میں نے اس لیے وہاں پہ وہ admission لیا تو آپ لوگوں کو بھی یہ share کرنے کا مقصد یہ ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بھی university select کرنی ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے profile کے مطابق دیکھ کے university select کریں یہ مت دیکھیں کہ یار اس کی ranking اچھی ہے وہ زیادہ famous ہے تو اس لیے میں اس میں جاروں اور جرمنی کے اندر ویسے بھی یار جو ranking ہے اس کا اتنا زیادہ impact نہیں ہے actually اس کا بالکل بھی impact نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بہت سارے institutes جو rankings release کرتے ہیں مگر یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ranking کی base کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نوکری مل رہی ہوگی ادھر basically جو ہے وہ میں نے آج تک کبھی کسی interview میں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ پوچھا ہو کہ یار کس university سے آپ نے کیا یا جس جن offices میں جن german companies میں میں نے کام کیا وہاں کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا یا جو میرے colleagues تھے کہ یار میں تیو منک سے پڑھا ہوں یا میں ہمبرگ سے پڑھا ہوں یا میں یہاں سے پڑھا ہوں basically اگر آپ interview کے اندر ان کو convince کر دیتے ہیں جو آپ کی job ہے جو آپ سے وہ expect کر رہے ہیں تو کوئی اتنا bother نہیں کرے گا کہ آپ نے کس university سے graduate کیا ہے اور اگر آپ بہت top rank university سے graduation کر بھی لیتے ہیں اور اگر آپ interview کے اندر ان کو convince نہیں کر سکتے تو اس کا بھی پھر eventually کوئی خاص فائدہ ہوگا نہیں تو اگر تو آپ obsessed ہیں ranking سے اور university کی fame سے تو آپ اس کے according select کریں لیکن اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں اپنا desired course جو ہے وہ پڑھوں تو university جرمنی کے اندر سب universities جو ہیں وہ equally prestigious اس میں کوئی as such فرق نہیں ہے ہاں university چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے ان کی funding کم زیادہ ہو سکتی ہے اس کے اندر student enrollment جو ہے وہ differ کر سکتی ہے یہ ایک disadvantage ہو سکتا ہے چھوٹے شہر کا کہ آپ کو بعد میں move کرنا پڑے گا job کے لیے بڑے شہر میں لیکن وہ دیکھیں یہ جو complications ہیں وہ already تو یہ reasons تھی جن کی وجہ سے میں نے flyback سے رکھی اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی university select کرتے ہوئے اپنا profile جو ہے وہ سامنے رکھیں بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کونسی university بڑی ہے یا کونسی university famous ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ